آریمان کے اشارے کے بعد نینا اپنی ادھہاتمک تلوار کو نکال چکی تھی اور وہ اب دیو کے اوپر کافی بھاری پڑھ رہی تھی نینا نے دیو کو زمین پر گرانے کے بعد اس کے شریر میں ایسا درد دیا تھا جس کے آگے دیو کو اب مرتیو بھی آسان لگنے لگی تھی اپنے پوٹے کو اس طرح درد سے کاراتا دیکھ سنگھ ورمن سے رہا نہیں جاتا وہ ترنت ہی میدان میں کوت پڑتا ہے اپنی تلوار کو نکال کر سنگھ ورمن نینا کی اور دیکھتے ہوئے کہتا ہے اپنی موت کے لیے تیار رہو لڑکی آج تمہاری موت پکی ہے اتنا کہ سنگھ ورمن نینا کی اور بڑھتا ہے لیکن تبھی کوئی سنگھ ورمن کے کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہتا ہے مہاراج آپ کسان راجے کے مہاراج ہیں آپ کو یہ شوبہ نہیں دیتا ہے آپ ایسا مت کیجئے بچوں کی اس لڑائی میں آپ خود کیوں اترنے جا رہے ہیں یہ صحیح بات نہیں ہے مہاراج صحیح بات نہیں ہے سنگھ ورمن کے کندوں پر ہاتھ رکھنے والا شخص کوئی اور نہیں بلکہ خود رامو تھا اپنے کندے پر رامو کے رکھے ہوئے ہاتھ کو چھٹکتے ہوئے سنگھ ورمن اس کی اور دیکھتے ہوئے کہتا ہے اہہ شاہی دوا کھانے کا ناکر میں تجھے جواب دینا ضروری تو نہیں سمجھتا ہوں لیکن تو سن اس نینا نے کسی اور کی عدیاتمک تلوار لاکر بیمانی کیے اس لیے میں نینا کو اس کی سزا دینے جا رہا ہوں اس ادنڈ لڑکی کو اس کے کیے کی سزا ملنی ضروری ہے سنگھ ورمن کی آنکھیں غصے سے پوری طرح لال ہو چکی تھیں ادھر رامو مسکراتے ہوئے کہتا ہے مہاراج شاید آپ بھول رہے ہیں عدیاتمک تلواریں اپنا مالک خود چنتی ہیں اگر اس جرجر عدیاتمک تلوار نے نینا کو اپنا مالک چن لیا ہے تو اس میں نینا کی کیا غلطی ہے وہ ہتھیار تو اسی کا ہوا نا اور پھر اگر بیمانی ہوئی بھی تو یہاں پر اس کے لیے نیرنائک نیوکت کیے گئے اس کا فیصلہ ان نیرنائکوں کو ہی کرنے دیجئے رامو کی باتوں کو سن سنگھ ورمن کہتا ہے مجھے اتنا سم نہیں پتا ہے میرا پوتا یووراج ہے اور وہ ہمارا وارس ہے میں اپنے وارس کو اس طرح مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا ہوں میں اپنے پوتے کی موت نہیں دیکھ سکتا ہوں اتنا کہ سنگھ ورمن آگے بڑھنا چاہتا ہے لیکن رامو ایک بار پھر سے اس کے راستے میں کھڑا ہو جاتا ہے اگر آپ کو یووراج کے جان کی اتنی چنتہ تھی تو آپ نے انہیں اس موت کے فرمان پر ہستاکشری کیوں کرنے دیا تھا یہ سب تو آپ لوگوں کے دماغ کی اوپس تھی نا نینا نے تو ایسا کرنے کہا نہیں تھا پھر آپ اس طرح بیچ میں آ کر پرتیوکتہ کے نیموں کو کیوں توڑ رہے ہیں رامو کی بات ختم ہوتی اس سے پہلے ہی سنگھ ورمن کے کانوں میں ایک بار پھر سے دیو کے چھکنے کی آواز آتی ہے دادا جی بچائیے دادا جی یہ لوگ مجھے مات ڈالیں گے دیو کی اس آواز کو سننے کے بعد سنگھ ورمن سے رہا نہیں چاہتا وہ اپنی تلوار کو رامو کے گردن پر رکھتی ہوئے کہتا ہے میرے راستے سٹ جاؤ رامو ورنہ میں تمہارا گلہ بھی کٹ دوں گا سنگھ ورمن کی دھمکی کو دیکھ رامو بھی اپنی تلوار کو نکال لیتا ہے ٹھیک ہے مہاراج آج بچوں کے ساتھ دو بوڑوں کے بیچ بھی مات کے فرمان والی پرتیوکتہ ہوئی جائے رامو کی باتوں کو سن سنگھ ورمن اپنے سے تھوڑی دوری پر کھڑے جگدیش تتھا گرون سیننیبل کے باقی یدھاؤں کی طرف دیکھتا ہے ایسا لگتا ہے جسے دونوں کی آنکھیں آپس میں کچھ باتیں کر رہی ہیں ادھر دیکھنے کے بعد سنگھ ورمن رامو کی اور دیکھتے ہوئے کہتا ہے مجھے تم سے یدھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اتنا کہہ وہ آگے بڑھ جاتا ہے سنگھ ورمن کو اس طرح آگے بڑھتا دیکھ رامو سے روکنے کے لیے پھر سے اپنے قدم آگے بڑھانا چاہ رہا تھا لیکن اس کے پیر اٹھیں نہیں رہتے میرے پیروں کو کیا ہوا میں انہیں آگے کیسے نہیں بڑھا پا رہا ہوں میرے پیر جم کیسے گئے رامو اپنے شریر کا سارا بل لگا رہا تھا لیکن وہ اپنے پیروں کو اٹھا پانے میں اوسمرت تھا رامو کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک اسے کیا ہو گیا ہے تب ہی اس کی نظر جگدیش تتھا گرون سیننبل کی باقی یدھاؤں پر پڑھ دیئے تو یہ گرون سیننبل کے ان کائروں کی چال ہے انہوں نے اپنے خاص ہتھیار سے میرے پیروں کو بان دیا ہے انہیں اس کا جواب تو دینا ہی پڑے گا چھوٹے مالک کی آنے کے بعد ان کا بھی حساب کرنا ہی پڑے گا کافی کوشش کے بعد بھی رامو اس پھندے سے نکل پانے میں اور سمرت تھا اُدھر سنگھ ورمن اپنی تلوار لے کر نینا کی اور دیکھتے ہوئے کہتا ہے اے میرے پوتے کے پاس سے اٹ جاؤ ورنہ تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا تمہیں اس کا دنڈ میں دیکھ کر رہوں گا نینا سنگھ ورمن کی باتوں کو سن نینا اپنی آدھیاتمک تلوار کو ایک بار پھر سے دیو ورمن کے پیروں کے اوپر رکھ دیتی دیو کو ایک بار پھر سے اور سہنیے پیڑا ہوتی ہے دادا جی مجھے بچائیے مجھے مانی ڈالیے مجھ سے اب یہ پیڑا نہیں سہی جاری ہے میں اسے اب اور نہیں سہ سکتا ہوں دادا جی دیو کی چیخیں ایک بار پھر سے پورے آسمان میں گونج رہی تھی دیو کی چیخوں کے شانت ہوتے ہی نینا سنگھ ورمن سے کہتی ہے آئیے مہاراج مجھ سے یود کیجئے اور اپنے پوتے کی جان بچالیجی اب آپ کا پوتا تو میرے سامنے ٹک نہیں پایا شاید آپ ٹک سکیں آئیے مہاراج مجھے چکرویو کا بھی بدلہ تو پورا کرنا ہے نا نینا کی باتوں کو سن وہاں موجود انے لوگوں کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا ہے چکرویو کا بدلہ یہ نینا کیا بول رہی ہے چکرویو میں کیا ہوا تھا سبھی لوگ آپس میں ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھتے ہوئے یہی سوال کر رہے تھے لیکن اس کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا نینا کی باتوں کو سن سنگھ ورمن اس سے کہتا ہے بدلہ تو مجھے بھی پورا کرنا ہے نینا اور یہ میں کر کے رہوں گا آج تم نے میرے پوتے کو گھائل تو کر دیا اب تم یہاں سے زندہ نہیں جا پاؤ گی تمہیں بچانے کے لیے یہاں کوئی نہیں آئے گا نینا اس لیے اپنی موت کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہو سنگھ ورمن سے بچانے والے کے بارے میں سنتے ہی نینا کی نظریں آر ایمان کی اور جاتی ہیں لیکن وہ اپنی جگہ پر نہیں تھا یہ آر ایمان کہاں جلا گیا وہ یہاں سے بیچ پرتیوگتہ میں کہاں جا سکتا ہے میں جب بھی مسیبت میں ہوتی ہوں وہ کہیں نے کہیں چلا ہی جاتا ہے نینا کی نظروں کو بھیڑ میں کسی کو ڈھونڈتے دیکھ سنگھ ورمن ہستے ہوئے کہتا ہے کیا ہوا نینا سچ میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس یدھا کو کھوجنے لگی کیا لیکن افسوس وہ تم سے نہیں مل پائے گا وہ بیچارہ تو کب کا یہ پرتیوگتہ اسطل چھوڑ کر جا چکا ہے اس لیے اب تم اس کے بھروسے مت بیٹھی رہنا آر ایمان کو وہاں پر نہ دیکھ اور سنگھ ورمن کی ان باتوں کو سن نینا کا خون کھول رہا تھا اپنے داتوں کو پیستے ہوئے کہتی ہے چھنٹا مت کیجئے مہاراج یہ نینا یدھ میں اپنے ڈم پر اترنے کی ہمت رکھتی ہے آپ سے بھی میں اکیل ہی نپٹ لوں گی آپ اپنی چھنٹا کیجئے نینا کی باتوں کو سن سنگھ ورمن اس سے کہتا ہے تم اپنے ہتھیات ڈال دو نینا اسی میں تمہاری بھلائی ہے اپنی تلوات ڈال دو اور میرے سامنے اپنا سر جھکا لو میں تمہاری جان بکشنے کے بارے میں سوچوں گا ورنہ اس کا پرینام تمہارے لئے اچھا نہیں ہوگا سنگھ ورمن کی دھمکیوں کا اس وقت نینا کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑ رہا تھا وہ مسکراتے ہوئے کہتی ہے مہاراج مجھے پتا ہے آپ کو یہ راجگدی کس وجہ سے ملی ہے اس راجگدی کے لائق آپ کی یگیتہ تو نہیں تھی نینا کی اتنا کہتے ہی سنگھ ورمن کی آنکھوں سے انگارہ برسنے لگتا ہے وہ نینا کی اور دیکھتے ہوئے کہتا ہے دشت لڑکی تیرے اتنی ہمت کیسے ہوگی جو تم میرے راجہ ہونے پر ہی سوال کرنے لگی لگتا ہے ویر بھدر کی اولاد کا اس کے پاس جانے کا وقت ہو گیا ہے تمہاری جتنی یہ زبان چل رہی ہے نا میں اسی زبان کو کھیچ کر آس تیرا گلہ گھوٹ دوں گا تیری موت آج اس کسان گاجی کے لیے ایک مثال بنے گی دشت لڑکی سنگھ ورمن کا غصہ اب اس کے برداشت سے باہر تھا وہیں نینہ کو آج اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑھا رہا تھا سنگھ ورمن کی باتوں کو سن وہ مسکراتے ہوئے کہتی ہے مہاراج چھوٹے بچے کی طرف بلبلاتے نہیں ہیں کڑوا ہے مگر یہی سچ ہے سمرات کے ساتھ آپ نے اپنے رشتوں کا استعمال کر کے اس راج جی کو اپنا بنایا ہے لیکن اگر آپ مہاراج بنی گئے ہیں تو کم سے کم مہاراج شبد کی مریادہ کا تو خیال رکھئے آپ نے اپنے پوتے کی جان بچانے کے لیے سارے نیم قائدوں کو تھاک پر رکھ دیا ہے کیا یہ آپ کو شعبہ دیتا ہے سوچئے مہاراج اس بارے میں سوچئے نینہ کی باتوں کو سن وہاں کی پرجاہ سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی ادھر سنگھ ورمن کو اس کے بعد بھی کوئی فرق نہیں پڑھ رہا تھا وہ کہتا ہے آہ یہ سب بکواس باتیں بند کر دو لڑکی تم نے دھوکے سے یہ وراج کو غائل کیا ہے اور انہیں پرتالیت کر رہی ہو تمہیں اس کا دنڈ مل کر رہے گا اپنی جان گوانے کے لیے تیار رہو سنگھ ورمن کی باتوں کو سن نینہ بھی اپنی تلوار نکال لیتی ہے ٹھیک ہے مہاراج یدھ تو یدھی سہی نینہ اپنے تلوار کو اٹھا تو رہی تھی لیکن سنگھ ورمن کے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا نینہ کے تلوار اٹھانے بھر میں سنگھ ورمن بجلی کی تیزی سے دوڑتا ہے اور اگلی شن نینہ کی گردن اس کے ہاتھ میں تھی سنگھ ورمن کو ایسا کرتا دیکھ نینہ حیران رہ جاتی وہ سنگھ ورمن کی طرف جھپٹنے والی ہی ہوتی ہے کہ سنگھ ورمن نشہ کو آگے کرتے ہوئے کہتا ہے نینہ اگر تم آگے بڑھی تو اس لڑکی کی گردن میں اب بھی توڑ دوں گا مجھے پتا ہے تمہارے ساتھ اس کی دوستی کیسی ہے اس لئے کوئی بھی ہوشیاری بلکل مت کرنا سنگھ ورمن کی باتوں کو سن نینہ اپنے ہی جگہ پر کھڑی ہو جاتی ہے وہ نشہ کو کسی بھی حال میں نقصان نہیں پہنچانا چاہتی تھی سنگھ ورمن کے ہاتھوں کے بیچ پھسی ہوئی نشہ کی گردن دیکھ نینہ کے لیے وقت رکھ سا گیا تھا اس وقت اسے اور کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا تب ہی سنگھ ورمن کہتا ہے نینہ اپنی تلوار کو نیچے رکھ دو اور دھیرے دھیرے میری طرف آو اب اگر تم نے کوئی بھی چالاکی کرنے کی کوشش کی تو پہلے نشہ کی اور پھر تمہارے سبھی چاہنے والوں کی مات آج پکی ہے بوسان راج میں تمہارا کوئی بھی اپنا آج زندہ نہیں بچے گا اس لیے اپنی تلوار کو نیچے رکھ دو اور میرا کہنا مان لو سنگھ ورمن کی ان باتوں کو سننے کے ساتھ ہی نینہ کو اب کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا نہیں 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 پہلے کوشل دیش میں میری وجہ سے میرے سبھی اپنے چاہنے والے مارے گئے اب میں یہاں بھی اپنے چاہنے والوں کو نہیں کھو سکتی ہوں یہاں پر مجھے اپنا کہنے والے ویسے بھی بہت کم لوگ ہیں میں انہیں نہیں کھو سکتی ہوں میں پھر سے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنوں کی موت نہیں دیکھ سکتی ہوں یہی سوچتے ہوئے نینہ کا پورا شریر کام پر آ تھا نشہ تتھا کسان راج میں موجود اپنے چہتوں کی جان بچانے کے لیے کیا کرے گی نینہ کہاں چلا گیا ہے آریمان اور اس کے بینا اس مصیبت کا سامنا کیسے کرے گی نینہ